اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں نیم اس میں صدرہ نمود آج ہمارے چیکٹر کا نام ہے قصے اور دس آنے اس سے پرسٹ کرسن آپ کا دیئے گئے جملہ میں پاری جبوں کو درست تذکیر ہوتانے اس کے مطابق پڑیے آپ نے یہ اپنی بک میں سے کرنے میں آپ کو بک میں سے یہ ریڈ کر دیتی ہوں آپ کا بک پر کیا فرسٹ آپ کیا آج آپ روب نے جھاڑوں نہیں دی دس روپے کا پیاز دے دو تمہاری گین کہاں ہیں بائسیکل گم ہو گئی مجھے بہت درد ہو رہا کر بہت زور سے طوفان آیا قائدہ ازم نے بچپن کراچی میں گزارا یہ آپ کا بک وقت تھا یہ آپ نے بک سے ہی کرنا ہے نیکس آپ کے پسر نام سے رہے تقلیقی سوالات ہیں اس شپٹر کے یہ آپ نے سمر پیک میں سے کرنے کسے اور داستان میں کیا فرق ہے کسے مختصر اور داستانیں تغییر ہوتی ہیں لوگ کس طرح کے واقعات داستانوں کی صورت میں سناتے ہیں لوگ گزرے زمانے کے واقعات مثلا جنگو کا حال بچانوں کے حکومتوں کا حال برے اچھے لوگوں کے واقعات داستانوں کی صورت میں رات کو سنتے اور سناتے ہیں ہندو پاک میں کس کے قصے کی بہت مشہور ہیں ہندو پاک میں ملہ دو پیازہ اور شیخ چلی کے قصے بہت مشہور ہیں ایک روز ہمسایہ ملہ نصیر الدین سے کیا مانگنے آیا ایک روز ہمسایہ ملہ نصیر الدین سے قدر مانگنے آیا یہاں تک کہ آپ کے اس قصے اور داستانوں کے صرف تخلیقی سوال اور اس کے بعد آپ کا یہ جو بک وقت تھا یہ آپ نے یاد کر لینے نیکس آپ کا چپٹر ہے اس بہر اصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا نیکس چپٹر ہے اور آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس میں سے آپ کی پیپر میں ڈکٹیشن آئے گی یہ آپ نے اس کی ڈکٹیشن کے لئے پیجز تیار کرنے ہیں ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ یہ آپ نے یہاں تک یہ دو پیجز آپ نے اس کے ڈکٹیشن کے لئے تیار کرنے ہیں نیکس آپ کا چپٹر ہے خط دوست کے نام خط سب سے پہلے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے یہ پیٹ نمبر سیونٹی دو سیونٹی تھری یہ آپ کے دو پیجز ہیں جن کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے نیکس آپ کا آپ نے ایکسرسائز پہ آ جانا ہے میں آپ کا ایکسرسائز ریڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ کے ہیں در جزیل الفانس کے معنی کتاب کے آخر میں دیگی فرنگ سے دیکھ کر لکھئے ہیں فرسٹ آپ کا ہے فراغت فارغ وقت نیکس آپ کا ہے تبادلہ تبدیل کرنا مانوس مان لینا یا اہلا گلہ شور شرابہ ریفری کھیل میں سیٹی بجانے والا نیکس آپ کا حاضر دماغی توجہ کے ساتھ نیکس آپ کے کسیر الانتخابی سوالات ہیں میں آپ کو ریڈ کر دیتے ہوں فرسٹ آپ کا یہ خط آسم کے نام لکھا جا رہا ہے ابا جان کے تبادلے کو دو سال گزر گئے جواد کراچی کو نہ بھول سکا جواد نے کراچی میں جو کھیل نہیں دیکھا وہ کبڑی تھا کبڑی کھیلتے وقت ہلا گلا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کبڑی کا کھیل میدان میں کھیلا جاتا ہے ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کی جانب کبڑی کبڑی کہتا ہوا جاتا ہے ڈیس نے کبڑی کو تعلیمی درسگاہوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فیرس میں شامل کر رکھا ہے مہکویں تعلیم نے نیکس آپ کے مختصر سوالات ہیں مختصر سوالات آپ کا فرسٹ ہیں یہ خط کس نے کس کو تحریر کیا یہ خط جواد نے آسم کو تحریر کیا یا آسم کو لکھا یہ آپ کا فرسٹ کسٹن کا آنسر تھا نیکس آپ کا سگین کسٹن خط لکھنے والا کہاں رہتا ہے آنسر اس چکوال نیکس آپ کا کون سا کھیل پورے ملک میں مقبول ہے آنسر اس کرکٹ کبڑی کے کھیل میں کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں اور وہ کتنے کھیلانیوں پر مشتمل ہیں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ہر ٹیم میں دس دس کھیلانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں نیکس آپ کے کبڑی کے کھیل میں سب سے زیادہ مزا کا بات ہے یہ آپ پیل نمبر پیل نمبر سانٹی تری پہ آ جائیں یہ نمبر سانٹی تری پہ یہاں سے آپ نے کہنا اس وقت تو بہت ہی مزا آتا ہے جب کوئی کھیلاری اپنی مخالف ٹیم کے کھیلانیوں سے خود کو چھڑا کر اپنی ٹیم میں پھلٹ آئے اور سب لوگ تاریاں بچاتے اور شور مچاتے ہیں یہ آپ کے شورت پیشن تھے نیکس آپ کے لونگ پیشن ہے اس وقت میں کون کون سے کھیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کبڑی کے کھیل کا طریقہ اپنے الفاظ میں لکھئے پرسٹ آپ کا کون کون سے کھیلوں کا ذکر کیا ہے یہ آپ نے پیل نمبر سانٹی تری پہ پیل نمبر سانٹی تری پہ آپ نے آجان ہے یہاں سے پیرس پیرا گراف کی سامت لائم میں چھپن چھپائی پکڑا پکڑائی آنک بچولی بڑ پانی اونچ نیچ پہل دو جہاں کی زبان میں ان کھیلوں کے نام مختلف ہیں لیکن کھیل وہ ہی ہیں کورا جمال شاہی گلی ڈنڈا پوٹو گرم پٹو گرم اس کے بعد کبڑی بیڈمنٹن اور وولیبال کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر ایک بارٹ مسئے گئے یہاں پر وولیبال کا ذکر کیا گیا ہے نیکس آپ کو کسٹن نمبر دو کبڑی کے کھیل کا طریقہ آپ نے انفاظ میں لکھئے کہ آپ نے پیر نمبر سیونٹی تھری پیر نمبر سیونٹی تھری میں یہاں سے آپ نے آ جانا ہے یہ یہاں سے یہ جہاں پر سیکنڈ نوگ مارکی ہوئے ایک ٹیم کا کھلاڑی جسے سائی کہتے ہیں یہاں سے لے کر نیچے والے پیرگراف کی تھرڈ لائن میں یہ دونوں ٹیمیں اس عمل کو دوراتی ہیں یہاں تک اس کو آپ نے سیکنڈ کسٹن کو مارک کرنے نیکس آپ کا تھرڈ کسٹن اس کیل میں کلنے کے لئے کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی اور کون سے دعو استعمال کیا جاتے ہیں آپ نے نیکس نیچے اسی کسٹن کے نیچے والے پیرگراف کسٹار سے پورتی اطاقت اور غیر اور حاضر دماغی کے لئے اس کیل میں بہت سے دعو پیس بھی ہوتے ہیں مقالف ٹیم کے کھلاڑی کو بازوں سے پکڑنے کے علاوہ ٹانگوں سے کابو کرنے کے دعو کو کھنچی باننا کہا جاتا ہے نیکس آپ کو کسٹن نمبر کسٹن نمبر فور اس خات کا سب سے دلچسپ پیسہ نکل کیجئے وہ آپ کا اس پیج کا سیونٹی پیج نمبر سیونٹی تری کا سیکنڈ پیرگراف یہاں ایک کھیل ہے جو کراچی میں یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہ جسے پالا کہتے ہیں یہاں تک آپ نے اس کو مارک کرنے نے آپ کا فور لون کسٹن نیکس آپ کے جملے ہیں جملے آپ نے خود بنانے آپ کے ورڈ ہیں وعدہ کھلی فضاء سائل سمندر دازر دماغی دعو پیج یہ آپ کے کریئیٹیو ورڈ کے جملوں مالا یہ آپ نے خود کرنے تینک یو